بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نپی سی کے اوپر چینیز لجسلیچر کے اوپر چینیز پارلیمنٹ کے اوپر جس کو ہم نیشنل پیپل کانگریس بولتے ہیں نیشنل پیپل کانگریس کو ہم رسکس کرتے ہیں یہ اس کا کمپلیٹ نام جو ہے نپی سی نیشنل پیپل کانگریس آف چائنہ ہے یہ یونی کیمرل ہاؤز ہے ہائیسٹ انسیچیشن آف دا سٹیٹ ہے اس کی پاورز بھی بہت زیادہ ہیں بائی دا اللہ دا میمبرز آر تھری تھاؤزنڈ اس کے جو میمبر ہیں تین ہزار ہیں نپی سی کے انٹرم اس فائیب یئرز یعنی کی جو ترم ہے وہ پانچ سال ہے دا میمبرز آف نپی سی آر ایلیکٹڈ بائی ڈیفرنٹ پروینسز ریجنز اینڈ سم ڈیپٹیز آر ایلیکٹڈ فرام آرمڈ فورسز اب اس کے جو نپی سی کے میمبرز ہیں یہ ایلیکٹ ہوتے ہیں مختلف پروینسز تھے مختلف ریجنز سے اور کچھ اس میں ڈیپٹیز بھی ہوتے ہیں جو کہ ایلیکٹ ہوتے ہیں آرمڈ فورسز سے تو یہ ہے ان کی الیکشن کے یہ کہاں کہاں سے ایلیکٹ ہوتے ہیں اب سٹارٹ کرتے ہیں اس کی کوالیفیکیشن کو نپی سی کے میمبرز کی کوالیفیکیشن کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کوالیفیکیشن ہے they must must be the Chinese citizen یہ جو ہیں Chinese citizen ہونے چاہیے ہر صورت میں یہ کس کی qualification ہے 25 year age ہونی چاہیے NPC کے میمبر بننے کے لیے not convicted in any court of law ان کو کسی قسم کی کوئی conviction بھی نہیں ہونی چاہیے must not hold any profit office کسی طرح کا یہ profit office بھی انہوں نے hold نہ کیا ہوا ہو in government everyone can not vote in election ہر شخص چائنہ کے اندر vote نہیں دے سکتا اب sessions کی بات کریں its session has done in a year usually that last two to three month تو mostly یہ ہوتا ہے کہ سال میں ان کا session ہوتا ہے جو کہ دو سے تین ماہ چلتا ہے اب standing committee کی طرف آتے ہیں standing committee اس میں اندر کیا ہے اس کا کیا رول ہے there are only one committee under NPC which is called standing committee this committee is permanently in session یہ جو committee ہے یہ permanent session میں ہوتی ہے throughout the term of NPC NPC کی جو پائنٹ سال term ہوتی ہے ان پائنٹ سال کے اندر ہر وقت standing committee session میں ہوتی ہے اس کے اگر ہم functions کو discuss کریں legislature legislature کے اس کے legislative functions کو دیکھیں تو to make law یہ laws بناتی ہے تو amend laws یہ laws کو amend کرتی ہے تو repel laws یہ laws کو repel کرتی ہے with absolute majority absolute majority کے ساتھ اب ہم اس کی executive powers کو اگر discuss کریں تو appointments and removal of premier وائس پریمیر state counselors and other officials and pursuance of decision of NPC and standing committee یہ جو NPC ہے یہ appoint بھی کرتی ہے اور remove بھی کرتی ہے prime minister کو جس کو ہم پریمیر بولتے ہیں وائس پریمیر کو پھر state consuls کو یا دوسرے officials کو کس کے بحاف پے ان پی سی اور standing committee کے بحاف پے اب اگر ہم اس کی diplomatic powers کو discuss کریں signing of treaties and agreements and appointment of diplomatic staff and ambassadors is done by president in pursuance of decisions of NPC and standing committee basically تو پریزیڈنٹ اس کو پرسو کرتا ہے diplomatic staff کو appoint کرنا یا treaties sign کرنا لیکن وہ NPC اور standing committee کے بحاف پے یہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے financial powers کو دیکھیں تو budget جو ہے passed by president in pursuance of decision of NPC and its standing committee چائنا کا پریزیڈنٹ اس کو پرسو کرتا ہے لیکن کس کے بحاف پے وہ اسی NPC اور standing committee کے بحاف پے اس کو پاس کرتا ہے electoral powers کی اگر بات کریں electoral powers کی اگر بات کریں تو NPC elect the president and vice president یہ president کو اور vice president کو NPC elect کرتی ہے NPC elect its own president یہ اپنا بھی president elect کرتی ہے it elects that 300 members of standing committee یہ standing committee کے 300 members کو بھی elect کرتی ہے اگر impeachment کی بات کریں تو NPC has power to impeach president by two-third majority NPC کے پاس powers ہیں کہ وہ two-third majority کے ساتھ جو صدر ہے اس کی impeachment کریں constitutional amendment کی بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو NPC ہے یہ two-third majority کے ساتھ constitution کے اندر بھی amendment کر سکتی ہے تو یہاں پہ ہمارا یہ ٹاپک چینیز پارلیمنٹ جو ہے NPC اس کو یہ complete ہوتا ہے جس میں ہم نے NPC کا introduction پڑا پھر ہم نے اس کے پورے structure کو discuss کیا پھر ہم نے اس کی qualification کو member کی qualification کو discuss کیا پھر ہم نے sessions کی بات کی standing committee کی بات کی پھر ہم نے functions discuss کیا اس کی powers کو discuss کیا کہ اس کی legislative powers کونسی ہیں executive powers کونسی ہیں diplomatic powers کونسی ہیں financial powers کونسی ہیں electoral powers کونسی ہیں impeachment اس کا process discuss کیا constitutional amendment کو last میں discuss کیا یہاں پہ یہ ہمارا ٹاپک چینیز NPC کا complete ہوتا ہے اپنا خیار رکھئے گا اللہ اللہ حافظ